ہماری اسلامی تاریخ پر شیعی اثرات بڑے ہماگیر ہیں خاص طور سے کربلا کے واقعے پر تو یہ اثرات جتنے جہرے ہیں سے بڑے بڑے علماء اور مورخین بھی شیعوں کے اس دام فریق سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے شیعی علماء اور نامنہات سنی علماء ایک ہی سر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں خوب روتے ہیں خوب رولاتے ہیں خوب چیختے ہیں اور واقعے کربلا کو مبالغہ آمیز رنگ دے کر بیان کرتے ہیں بیان کیا ہوتا ہے پوری تقریر یزید کے اوپر سب وہ شتم اور لانو تان پر مبنی ہوتی ہے وہ دانی تھا وہ شرابی تھا حدود الہیہ کا توڑنے والا تھا خلافت کے لئے نہ موجود تھا دلا وجہ اسے مسند خلافر پر بٹھا دیا گیا تھا خاندان اہلِ بیہت کا کٹر بشمن تھا وغیرہ وغیرہ ساتھ ساتھ شہادتِ حسین کی ساری ذمہ داری یزید کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے یہ قتل کروایا اور وہ اس قتل سے راضی تھا لیکن تاریخ کا ایک تالی بہیل جب تاریخ کی کتابوں کی ورک گردانی کرتا ہے تو فریق کی ان تبید تبوں کے نیچے کنی کنی حقیقتِ بابیتہ کی قرن روشن نظر آتی ہے اور وہ جستجیو کے بعد حقیقت کی تحت پہنچ جاتا ہے میں نے جہاں تک تاریخِ کربلا کے اوپر مطالع کیا ہے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخِ اسلام میں یزید سے زیادہ کوئی مظلوم شخصیت نہیں ہے شیغی پروپیگنڈے نے اس بشارے کو اتنا پدنام کیا ہے اتنا پدنام کیا ہے سرے پہرد بخاری کے مطرجل مولانا وحید زمہ صاحب ہیں یہ یزید کے ساتھ پلید لگانا ضروری سمجھتے ہیں اور آج گئی جب تک یزید کے ساتھ پلید کا کافیہ نہ جوڑ دیا جائے یزید کا نام پورا نہیں ہوتا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یزید کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں نکھواتا جا رہا ہے اور یہ برا بھلا کہنے والے یہ لانت ملامت کرنے والے یہ اپنے نام اعمال کو کتنا پر بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے نام اعمال میں کتنی برائیاں نکھے جا رہی ہیں چودہ تو سال سے آج تک مسلسل اس آدمی پر سب کو شتم کیا جاتا ہے اس پر لانت دھیجی جاتی ہے موڑی بیتان بنایا جاتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے حقیقت جو نہیں جو شیعی مورخین نے لکھا ہے اور آج ہماری شیعی علماء اور سنی علماء بیان کرتے ہیں بلکہ حقیقت کچھ اور ہے یزید اس کی یلاگت سن بائیت ہجری میں ہوئی جس سے ایک باریس کا تعلیب علی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید حضرت حسین سے بہت ہی چھوٹے ہیں اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے اور یزید کی پیدائی سن بائیس ہجری کے اندر دمشت میں ہوتی ہے تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے بچپن ہی میں یہ قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں اور علوم دینیہ پر ان کو کافی دستگاہ حاصل تھی ستاہت اور بلادت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اور تحادری میں اپنا پانی نہیں غالباً دنیا کا پہلا شخص کی یزید ہے جس نے چیتے جیسے خوفنات جانور کو شکار کیلئے تدار رکھا تھا جس سے یزید کی تحادری کا پتہ چلتا ہے اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ایک طرف قاتبے وہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جانسار اور مطبر اور دادمت صحابی ہے دوسری طرف کوئی مجھے ہوئے سیاستہ ہیں اللہ محسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ چاند اور سورج نے اور زمین اور آسمان نے اس کائنات میں اس دنیا کے اندر اتنا بہبر سیاستہ نہیں دیکھا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف پہ پہ پہلے صحابی ہیں اور دوسری طرف کوئی مجھے ہوئے سیاستہ ہیں ظاہر ہے کہ یہ سیاستہ ورسے میں باپ سے ضرور حضرتی عزید نے پائی ہوگی اور یقیناً وہ ایک بہترین سیاستہ دا تھے اور ایک مدبر سیاستہ دا تھے اس میں کوئی شکرشبہ کی بات نہیں حل، برتباری، تقوی ان کو اپنے پاپ سے ورسے میں ملا تھا بادہ دہش کا عالم تو یہ تھا کہ جس طرح ان کے والد محضرم حضرت معاویہ رضیل ناہو تعلان ہو بات بات پر لوگوں کو کافی عقیات سے نوازتے تھے یہی حال حضرت عزید پہ ہی تھا مدینہ مینوں نے ایک گھر بنوارک پتا تھا جو دار عزید کے نام سے مشہور تھا جب آپ مدینہ پہ شیف لاتے تو مدینہ والوں کی عید ہو جاتی اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو گیرہ قد عقیات سے نوازا جاتا تھا تو دادوں کے ہش میں اپنے باپ کی طرف پر فساحت و بلاغت کا اپنا نظیر میں اڑکتے تھے اور پہادری کا پتہ تو اس بات سے چلتا ہے کہ چیدے جیسے خوصناک جانور کوش ہیتار کرنے سے دار رکھتا تھا اور یہاں تک اصول جہاں بانی ورثے میں انہیں اپنے باپ سے ملی تھی ایک دفعہ حضرت عمیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ بیٹے اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اس کے انداز پر حکومت کرو گے تو مشکرہ کر کے انہوں نے جواب دیا تھا اب تا محترم اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں حضرت ثاروخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کروں گا تو حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بیٹے میں نے تو اب تک کوشش یہ کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز win پر حکومت کروں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں تم حضرت ثاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یزیز کے دل میں یہ تمنہ تھی کہ اگر حکومت میں ہاتھ میں آ جاتی تو میں کوشش یہ کرتا کہ باروت عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت پر تھا یہ ان کی خواہش تھی ان کی عرض تھی جیسا کہ اس عرض کو انہوں نے اپنے باق حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا یہاں تک ان کے تقویے کا ماملہ ہے انصاب الاشراف بلاظری میں امام بلاظری میں اپنی کتاب انصاب الاشراف میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے انصاب الاشراف کھول کر دیسے بلاظری اس میں قول ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اس طرح ہے انہ ابنہو یزید لمن صالحی اہلہی فلقمو مجانسکم و آتو طاعتکم و بیعتکم کہ دیکھو ان کے بیٹے یزید یعنی حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے یزید یہ ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہیں و من صالحی اہلہی اور یہ بیان جانتے ہیں کن کا ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان کا ہے کہ حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت یزید ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں تو دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا اور ان سے بیعت کر لینا اور ان کی طاعت سے احتراز نہ کرنا اور ان کی بیعت کے اوپر جمع رہنا سمام غزاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ واقعہ وفیت العیان ابن خلقان میں ہے مشہور موریخ ابن خلقان اپنی کتاب وفیت العیان جنبہ لکھتا ہے کہ حضرت امام غزاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یزید پر لانتان کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہا یہ امام غزاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو وفیت العیان کے اندر موجود ہے کہا کہ جو شکیت بمان کرتا ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا یا وہ اس قتل سے راضی تھا اور رضیہ بھی یا اس سے راضی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے تو ایتا آدمی پرنے درجے کا احمد ہے اس بیان کے مطابق ہمارے شیعی علماء اور سنی علماء جو ایک ہی سر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور یزید کو سب کو شکم اور سانو تشریح سے نوازتے ہیں امام غزالی کے قول جو مطابق سب کے سب پرنے درجے کے احمد ہے اور پھر حضرت ایمان غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ جب یہ بات ثابت نہیں کہ نہ تو یزید نے حسین کو قتل کیا اور نہ تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر آیا اور نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا جب یہ سائی باتیں ثابت نہیں تو ایک مومن کے تائی غلط قمان رکھنا گنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 26 میں پارے کے اندر سورہ حجرات پر ارشاد فرمایا ہے اِنَّ بَعْوَزَنِّ اِسْمُنْ کے دیشت بات بدگمانیاں بہت بہت گناہ ہے جب یہ ساری باتیں یزید کے تعلق سے ثابت ہی نہیں ہے تو یزید کے تائی بدگمانیاں رکھنا حرامی کو ٹھہرا قرآن کے بیان کے مطابق کہ ایک مومن کے تائی بدگمانی رکھنا کہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا اس طریقے کی بدگمانی رکھنا اور کسی کے تائی اس طریقے کا خیال دل کے اندر رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جناب تھا اس شخص کے سوال پر جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یزید پر لانتان کی جا سکتی ہے اپن لائب میں مطیر یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حامیوں میں سے ہیں اس لئے کہ مقتہ کے اندر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور آپ پہردگرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے آپ کے حامیوں میں سے ایک سرکرم حامی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مطیر ایک مرتبہ وہ حضرت حسین رحمت اللہ علیہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے مہا لگے باپ ایک محمد ابن حنفیہ یہ حضرت حسین رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہوتے ہیں ماں الگ ہے باپ ایک ہی ہیں اور پڑے بہادر تھے یہ جنگ جمل کے اندر حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ لڑے ہیں اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا بہت ہی پڑے بہادر تھے محمد ابن حنفیہ تو عبداللہ اتنے مطی حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیجئے حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کیوں؟ یزید کی بیعتنا کیوں توڑ دوں؟ تاکہ یزید شراب پیتا ہے نماز کی تابندی نہیں کرتا زناکاری میں ملوث رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضورت کو قائم نہیں رکھتا اللہ جس قائم کی ہوئی حضورت کو توڑتا ہے تو محمد ابن حنفیہ نے سخت برہم ہو کر گیا افضل اللہ ابن مطی کو جواب دیا وہ جواب مرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر رکھا ہے جواب اس طریقے کا ہے محمد ابن حنفیہ نے جواب دیا افضل اللہ ابن مطی کو وَقَدْ حَذَرْتُهُ اَيْ يَسِيدَ فَرَعَيْتُهُ مُرَادِبًا عَلَى الصَّلَاةِ مُتَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْشِقِهِ مُلَاثِمًا لِلْسُنَّةِ کہ میں یزید کے پاس گیا ہوں وَاَقَمْ تُعِندَهُ اس کے پاس شہرا ہوں میں یزید کے پاس گیا ہوں وَاَقَمْ تُعِندَهُ وہاں کئی دنوں تک شہرا ہوں فَرَعَيْتُهُ مَنَنَ دیکھا مُوازَبًا عَذَل حَلَصْبَلَات کی وہ نماز کا بڑا ہی پابند ہے اور مطحرین لِلْخَيْرِ خیر کا مطلاشی ہے خیر ہی تلاش کرتا رہتا ہے کون سے کام میں بھلائی ہے اسی کام کو تلاش کرتا رہتا ہے وَيَسْ أَلْوَانِ الْفِتْ ہے اور ہمیشہ سمجھداری کے بارے میں علم کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے وہ ملازمہ لیت سننہ اور سنت کا بڑا پابند ہے تو افتر اللہ ابن مبین عزیز ہو کر کے کہا یہ سب کچھ عزیز ہے آپ کو دکھانے کیلئے کیا ہوگا تو محمد ابن حنافیہ نے کہا آخر مجھ سے اسے کونسا خوف تھا وہ تو وقت کا بادشاہ ہے وقت کا خلیفہ ہے مجھ سے دھرنے کی ضرورت کیا تھی کیا مجھ سے دھر کر کہ اس نے ایسا کیا دھرنے کا تو کوئی سوال ہی باتا نہیں ہوتا اسے مجھ سے کیا خوف تھا اور دوسرے مجھ سے اس کو کوئی لانت بھی تو نہیں دی کہ مجھ کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا تو افتر اللہ ابن مبین نے کہا آپ مانے یا نہ مانے ہمارے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو حضرت محمد ابن حنافیہ نے کہا کہ ایک بات سن لو اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے تو کیا تم اس کو شراب پیتے ہوئے کبھی دیکھے ہو کیا تم نے کبھی اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو تم بھی اس کے دات اس میں شریک رہے ہو اور اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر کس قدیل کی طرح پر کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے تو حضرت محمد ابن حنافیہ نے کہا کہ آپ مانے یا نہ مانے ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا لیکن قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ میں شہیدہ بالحقی و ہم یعلمون کی گواہی اسی شخص کی مطبع ہوگی جسے واقعے کا ذاتی علم ہو اور آپ تو واقعے کا ذاتی علم نہیں ہے لہٰذا آپ کے اس خیال کی تربیت قرآن حقیل میں موجود ہے قرآن آپ کے اس خیال اور تصور کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور چاہو میں عزیز کی بیعت توڑنے والا نہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کی اہلیت خلافت کے علاوہ خلافت کا اہل تو تھا ہی وہ اس کے علاوہ نوز علوی قیادت کا حچ رفی آنکھوں جو دیکھ چکے تھے کہ علوی قیادت ناکام ہو چکی ہے وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتی انہوں نے دیکھا کہ علاوی قیادت مسلمانوں کی قیادت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور تمام لوگوں کی نگاہیں وہ نہ بھی قیادت کے اوپر جنہی ہوئی تھی اور رائے عامہ کا رجحان وہ نہ بھی قیادت کی طرف تھا یہی وجہ ہے کہ ایک قیادت کا غلطی کر پتا ہے دوسرا قیادت کا جبکہ وہ صحابی بھی ہو غلطی نہیں کر پتا ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اصحابی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت ہی میں یزید کو ولی اہد خلافت نام ذکر دیا جبکہ مئی سے کسلی نہیں کرتا اس لیے کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں انہوں کی نیک نیتی پر شبہ کرنا بھی بلا ہے اس لیے کہ تمام کے تمام صحابے کرام عدول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے قرآن میں رضی اللہ عنہ وہ اعزو عنہ کا خطاق دیا یہاں با یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا وجہ بیتا ہونے کے ناتے یزید کو خلافت خوبنا چاہتے تھے یزید کے اندر وہ اہلیت نہیں تھی اہلیت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بھیجے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ ایک صحابی ہے اور ایک صحابی کی نیتی پر شبہ کرنا بھی بنائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاں بانی کے جتنے حصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام حصول یزید کے اندر پا رہے تھے تب ہی اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جندگی ہی میں یزید کو ولی اہدِ قلافت نامجد کر دیا تھا ایک وجہ ہم مانتے ہیں چلو تفلیم کر لیں کہے کہ بھرز محال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاں بھی غلطی ہوئی بیٹا ہونے کے ناتے انہوں نے یزید کو ولی اہدِ قلافت نامجد کر دیا لیکن کیا یہ بہت بڑے سیاست دا حضرت مغیرے سر شعبہ رضی اللہ عنہ جہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے جتے عرب کے مانے ہوئے سیاست داشار حضرت امار ابنہ آف رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ سکھین کو مزید پھول دینے سے روکا یہ حضرت امار ابنہ آف رضی اللہ عنہ عرب کے مانے ہوئے سیاست دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ہیں اور تیسرے سیاست دا مغیرے کے شعبہ فقفی رضی اللہ عنہ جن سے وہ روایت آتی ہے بخالی کے اندر کہ نبی عطا صلی اللہ علیہ وسلم کون کے دھورے پر آئے اور آپ سے کھڑے ہوگر پیشا فرمایا انہی سے روایت حضرت امیرے میں شعبہ رضی اللہ عنہ وہ روایت ہے تو نبی عطا صلی اللہ علیہ وسلم کون کے دھورے پر آیا اور آپ سے کھڑے ہوگر پیشا فرمایا جبکہ آپ کو ارطن نسا بغیرہ کی کوئی بھی مالی ہو گئی تھی یہ عرب کے تیسرے مانے ہوئے سیاست دا ہے مجھے ہوئے سیاست دا اور چوتے سیاست دا زیادہ ابنے ابھی ہیں جن کا لڑکا عبید اللہ علیہ وسلم زیادہ جو خوبہ بہت مرض ہے یہ چار سیاست دا انتہائی مجھے ہوئے تسلیم کیے جاتے تھے اور عربوں کے ہاں باہیت الارب کے لفتے جانے جاتے تھے کہ یہ عرب کے مانے ہوئے سیاست دا ہے چلو حضرت عمیر مہدیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے یزید کے تعلقی ہو گئی لیکن سن 51 حجری کے اندر حضرت مغیرہ نشوبہ رضی اللہ علیہ وسلم خود عراق سے چل کر دمشت آئے عراق کا ہے دمشت آئے حضرت مغیرہ نشوبہ رضی اللہ علیہ وسلم عراق سے دمشت آئے اور انہوں نے حضرت عمیر مہدیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یزید ہر بریقے سے خلافت کا اہل ہے آپ اسے ولی اہد خلافت اپنی زندگی میں نامزد کر دیجئے پہلے تو حضرت عمیر مہدیہ رضی اللہ علیہ وسلم کو پتو پیش ہوا لیکن اللہ سبح اکبر تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور اس تحریک کو عملی شکل دینا انہوں نے شروع کر دیا حضرت عمیر مہدیہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو یزید کو ولی رضی صلافت نامزد کیا ہے صرف اپنے خیال سے نہیں اپنے نظریہ سے نہیں بلکہ اس خیال کی تحریک حضرت عمیرہ شعبہ سکفی رضی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے تب حضرت عمیر مہدیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے خیال اس طرف گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ کاریندے بھیج کر کے حکومت کے اہلکار بھیج کر کے مملکت اسلامیہ کے ہرار سوبے کے اندر اس پشوابے رائے آمہ کیا گیا اور عجیب بات ہے کہ ہر ہر سوبے اور ہر ہر تریہ اور ہر ہر داؤ کے اندر اس پشوابے رائے آمہ کے دار سو فیصدی اوٹ حضرت یزید کے حق میں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نہ گوزانی تھا نہ شرابی تھا نہ حدود الہیہ کے قائم شدہ حدود کو توڑنے والا تھا اللہ کی حضور کو توڑنے والا نہیں تھا بلکہ ایک اچھا آدمی تھا تبھی تو سو فیصدی اوٹ اس کے حق میں آئے چلو مان لیتے ہیں کہ سارے کے سارے عوام کل عنام تھے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہادے کرام کے ایک محطت بے پہداد کی اس زمانے میں موجود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے چار ازواج متحرات اس وقت بقید حیات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جوہری عبیت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار ازواج متحرات اس وقت زندہ تھی جب آپ کو ولی اہد خلافت نامدت کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اشرا مبشرہ میں سے وہ دس صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی ان میں سے دو بقید حیات تھے حضرت صادق نابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بدری صحابی کرام جن کے بارے میں فشاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو جھانز کر کے دیکھا شاپاتے اہلِ بدر کو جھانز کر کے دیکھا چاہ پدری صحابی party اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تم جب محاخظہ میری کرے گا یہ ہے بدری صحابی کرام کا مقام اور اس وقت جب یزید کو ولی اہد خلافت نامزد کیا جارہا تھا اس وقت اچھرا پدری صحابہ موجود اور اچھرا پدری صحابہ کرام میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اچھا بیعت رضوان قرآن کریم کا وہ پارہ اٹھا کر کے دیکھئے سبیسوہ پارہ سورے پتے اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیر کے نیچے آج کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ وہی اچھا بیعت رضوان ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مہت کی بیعت کی تھی اور بات بات صحابہ کرام تو جوشی حقیدت اور جوشی جوزبات میں بھر کر کے کئی کئی ہاتھ اور کئی کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مہت کی بیعت کر چکے تھے ان میں سے چودہ صحابہ کرام موجود بدری صحابہ کرام میں سے اچھرا موجود اچھا بیعت رضوان میں سے چودہ موجود اور اس کے علاوہ دو سو تیس صحابے کرام علق موجود اس طرح کل صحابہ اور صحابیات کی تعداد دو تر بہتر ہوتی ہے اس وقت دو تر بہتر صحابے کرام موجود ہے اور حضرت حسین بن عزیز اللہ علیہ وآلہ 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 ان دونوں کو چھوڑ گے کہ تمام صحابہ صحابیات نے یہی کہہ سب بیٹھ کی ہے مزید صحابہ سے غلطی ہوئی مانتے ہو اچھابہ بہتری زبان سے غلطی ہوئی مانتے ہو تو اسے تئیس صحابہ کرام سے مزید غلطی ہوئی مانتے ہو حضرت این امیر و معبی حضی اللہ سے غلطی ہوئی مانتے ہو مکر ایسی صحابہ جیسا مدی ہوئی مانتے ہو یہ تمام کے تمام لوگ ایک غلط چیز پر جمع ہوگے نام ان کی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت اس بات کو بتا چلتا ہے کہ یزید کی خلافتوں پر حق ہے اور اسے اوپر تنقید کرنا اپنے آپ کو تباہ کر رہے گا مرادی صلی اللہ علیہ وسلم مرادی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رہے گا ہے یا رواد کتاب مناقب میں ہے رواد کے الفاظ بطاقی گے رواد کی الفاظ بطاقی دیں امی حرام رضی اللہ عنہ انہا کمیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جیسی من امتی اخزون البحر تد اوجدو یہ روایت کو حالی شریف میں ان لفتوں کے ساتھ موجود ہے برجمہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان جیا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جانے ہاں کون ہے یہ مشہور صحابی جن سے وہ کہاں ایک خلفل امام کی روایت آئی ہے قرمزی شریف میں کہ امام کے فیچر سورہ پاتی آپ پڑھے جہاں نماز نہیں ہوتی ہے چاہے من پرید ہو چاہے مستدی ہو جہاں سورہ پاتی آپ پڑھے نماز نہیں ہوتی یہ روایت حضرت عمر فرماتے ہیں اور تاریخ اسلام کا تعلیم میں جانتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں انہاں رضی اللہ تعالیٰ ہو انہاں حرام کے شہر ہیں یہ حضرت عمر فرماتے ہیں اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو برے کہہ رہے پاس ہے اس پاندان سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر بہری لڑائی لڑے گا یغزون البخرا بہری لڑائی لڑے گا اس کے اندر جتنے لوگ شریف ہوں گے قدعو جبو سب کے اوپر جنت واجب ہو گئی سارے کے سارے جنتی ہیں جنت واجب ہو جانے کا مطلب کیا جنت واجب ہو گئی پوری بھی دوزت میں نہیں جائے گا سارے کے سارے جنتی ہیں اور پھر حضرت عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے جب یہ سنا کہا کہ اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں اس لشکر کے ساتھ ہی جاؤں نبی پاس صلی اللہ تعالیٰ سرمان کے سری وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ عمر حرام کو خوش خبری دے دو کہ اس لشکر کا ایک فرد ہوں گی وہ حضرت عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ انہاں بڑی خوش ہوئی کہ کم سے کم اس لشکر کا میں ایک فرد بن رہی ہوں جس کا ہر ہر فرد جنتی ہے اس سے یہ پتہ کلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ اس قدر یہ جنت کے خصول کے رائش مند تھے اور جنت کے کس درجے کا لگتار تھے اور پھر عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میری امت کا ایک لشکر کہیسر کے شہر کے اوپر حملہ کرے گا یہ کہیسر کا شہر کسٹنٹونیا ہے جو آج کورٹی کا تاروس والترنت ہے جسے اسٹامبول کہا جاتا ہے اس کو کسٹنٹونیا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مشہور ایسائی بادشاہ کسٹنٹین نے آباد کیا تھا کسٹنٹین اور کسٹنٹین کے نام سے شہر کا نام کسٹنٹونیا ہوا انگریز جسے کسٹنٹین کہتے تھے اور عربی ملت کو کسٹنٹونیا اور جب کسٹنٹونیا پتے ہو کر کے مملت کے اسلامیہ کے دائرے میں آگے تو اس کا نام اسٹامبول لکھتا لیا آس پرکی کا داروس سلطنت ہو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے قیسر قیسر کے شہر کسٹنٹین کے اوپر جو لکھتر حملہ کرے گا مغبور اللہم سارے کے سارے مغبرت یافتہ ہیں سارے کے سارے مغبرت یافتہ ہیں پہلے نشکر کے ساتھ تو جائے گی لیکن دوسرے نشکر کے ساتھ تو نہیں جائے گی اب ہم جرا اس روایت شریفہ کے پہلے ٹکرے کشرا کرنا چاہتے ہیں سن سکتائیس ہجری کے اندر اگر میرا حافظہ کلتی نہیں کر رہا ہے سن سکتائیس ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ نڑائی گڑی ہے دیکھو ایک جزیرہ تھا جزیرہ پبرت جس کو انگریزی میں ٹائپس کہتے ہیں اس کو عربی میں پبرت کہتے ہیں بڑی پاس یہ بہرے روم کے اندر بہرے روم کے اندر ایک جزیرہ تھا اور یہ رومی سلطنق کا ایک بہری مرکز تھا اور یہ شام کے ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے مسلسل مسلمانوں کے لئے ٹینشن دنا ہوا تھا حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اجازت چاہی تھی کہ تبرت کے اوپر نہ حملہ کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جرنل ہیں اور بہت بڑے کمانڈر ہیں اور اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش جہاں سے ان کا سینہ مامور کر رکھا تھا حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اجازت چاہیے کہ امیر المومنین حکم دیجئے میں جزیر تبرت پتے کر کے بتاتا ہوں تو حضرت امیر المومنین نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو ڈانک دیا تھا ساتھ خبر کر دہری لڑائی لڑنے کا نام بھی نہیں دینا اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان پر چمندر حائل ہو میں جزیر تبرت پر چاہیے حق میں نہیں ہوں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے خاموش رہ گئے جب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی سارے دس سالہ خلافت کے بعد دمانے خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے انہوں نے اجازت چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پہلے سے روک دیا تاکہ جو کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ میں بھی وہ کام کرنے والا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بیڑا تیار کر آئی گیا موسیقی مصرے میں یہ قبر بھیج رہے ہیں عبداللہ اگنیابی سر ہوتا کہ تم اپنا بحری بیڑھا لے کر کے سب قبرت کی طرف روانہ ہو یہ دونوں بحری بیڑھے سمندر کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور جیگر صحابہ اکرام اسی طریقے سے اس شد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی پیشنگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضیت سینگر جو بخاری کے اندر آئے فرمائی تھی کہ اس طرح وہ لوگ پیٹھے ہوئے ہوں گے گویا کی بادشاہ ہوں بادشاہوں کی طرح اس کشتی میں پیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ دونوں کے دونوں بحری بیڑھے ایک بحری بیڑھا کمان میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک بحری بیڑھا کمان میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قبرس والوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ صلح کر لیتے ہیں کہ سات ہزار دینار سالانہ ہم لوگ دیں گے اب بہت دنی بن گئے چیزیاں دے کر انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا لیکن تن تکتی سجری کے اندر پھر انہوں نے دغابت کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قبرس کو پر چڑھائی کی اور اسے بزور پورت بزور شمشیر حاصل کیا اور اس طریقے سے اسے اسلامی کلمروں کے اندر داخل کر لیا اسلامی نواب آدی بنا دی یہ ہے جزیر قبرس کی تاریہ جزیر قبرس جب فتح ہو گیا جب لشکر اسلام واقسی کا ارادہ کرنے لگا تو حضرت عبادہ انہوں نے صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی ٹی وی جن کا نام اس حدیث پاک کہے جو بخاری میں ہے اپنے خچر کے قریب آئی اور خچر پر جہتے ہی سوار ہوئی خچر جدک گیا حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا توازن اپنا بیدنس برقرار نہیں رکھ سٹی اور وہ خچر سنی سے آگئی اور گری اس طرح گردن ٹیبل اس طرح حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شہید ہو گئی اس طرح وہ اس بیشین بوری کے تہت آگئی کہ اس جنگ کے اندر جتنے لوگ جائیں گے سارے کے سارے ایسے ہوں گے جن کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے گویا کہ حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنت واجب ہو گئی اس لیے کہ وہ وہی جزیر قبرس کے ایک مقام کے اوپر نبس میں ہیں یہ جزیر قبرس میں مچپون ہے حضرت عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھا اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے اوپر اپنے رحمت کے پھول برسائے یہ بات ہے عمی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیشین بھوئی کا پہلا تکرا یہ متعلق تھا جزیر قبرس حضرت عمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک سعادت کو باپ کے حق میں آئی اب حدیث کا دوسرے تکرا دیکھئے نبی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راویہ ہے کہ نبی حرام صلی اللہ تعالیٰ عنہ اول جائش من امتی اغزون مدینہ تکیس رمہ پورلون کہ میری امت کا جس پہلا مستن تنیا کے اوپر حملہ کرے گا اس لشکر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تاریخ کے سارے مغبرت کی افتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغبرت کے سائے میں آگئے تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھئے اور مصرد احمد کی روایت دیکھئے بخاری شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے محمود ابن روبریہ سے جو روایت امام بخاری رحمت اللہ نے باب سالوات نوافل کے جماع یعنی نوافل نمازوں کو بھی جماعات کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے فرض نمازیں تو جماعات کے ساتھ حیئے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی نفل نماز کو بھی جماعات کے ساتھ پڑھنا چاہے تو امام بخاری رحمت اللہ نے باب پاندھا ہے اور یہ روایت بخاری شریف کے لیول میں ہے باب پاندھا ہے باب اس سالوات نوافل نے جماع جماعات کے ساتھ نوافل نمازیں ادا کرنے کا باب نفلی نمازیں بھی جماعات کے ساتھ آپ پڑھ سکتے اس میں محلود ابن روبریہ کی روایت لائیں وہ کہتے ہیں کہ قسطن تنیا کے اوپر جس لشکر نے حملہ کیا اور جس لشکر کے سارے میں نفیر پاندھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی حدیثوں میں حرام میں ہیں اس لشکر کے کمانڈرین کی حضرت یزید ہیں یہ بخاری شریفی روایت نحمود ابن روبریہ سے اور دوسری روایت محمد احمد کے اندر موجود اٹھا کر کے دنشی جا سکتی ہے وہ روایت روایت اس طرح ہے کہ انہا یزید ابنہ موابیت سانہ اولہ من غزہ مدینہ تکی سارا جس لشکر نے حملہ کیا ہے تک سے پہلے اس لشکر کے کمانڈرین کی حضرت یزید موابیت رضی اللہ عنہ انہوں میں ہیں حضرت موابیت رضی اللہ عنہ کے صحابزادے حضرت یزید ہیں اور اس لڑائی کے اندر پڑے پڑے صحابے کرام ہیں عجیب بات ہے کہ حضرت محمود رضی اللہ عنہ وہ بھی اس جنگ کے اندر شریف ہیں جس جنگ کے اندر کمانڈرین کی حضرت یزید ہیں اس میں ایک عام سی پاہی کی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی شریف ہو کر کے کسٹنٹریا گئے دویا کہ حضرت یزید بھی مغفور اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مغفور اللہ عنہ کے ڈائرین ہیں لہذا نہ تو حسین رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یزیدی حکومت کے ساتھ اور نہ تو یزید کو بھی برا بلا کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس روایت کے تحت یزید بھی مغفور اللہ عنہ کے دائرے میں آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا نہیں کہا جا سکتا ہے واقعہ کیا ہوا اس پیشین گوئی کو سبھی جانتے تھے اور اس پیشین گوئی کا علم اکثر صحابے کرام کے تھا لہذا جب اس جنگ کی تنجاری ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت عبو عیو بانساری رضی اللہ عنہ نو میز بانے رسول آئے اور کہا جبکہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی تقریباً اپسی سال کے تھے کافی بوڑے ہو جائے تھے کہا کہ میں اس جنگ کے اندر جاؤں گا کہ آپ بڑے بوڑے ہیں آپ کیوں اس لشکر میں شریک ہو رہے ہیں کہا کہ نبیہ پاک سلالہ صلی اللہ عنہ کی پیشین گوئی ہے کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا مہ پورل اوم ہوگا لہذا میں اس تحادت سے کیوں مہروم رہوں میں بھی جاؤں گا حضرت عبو عیو بانساری رضی اللہ عنہ نو بھی اس لشکر میں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو بھی اس لشکر میں ہیں بڑے بڑے صحابے کرام اس لشکر میں ہیں حضرت عبو عیو بانساری رضی اللہ عنہ نو اسی جنگ میں شہید ہوئے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ وطیعے سے یزیز سے کی تاکہ پیٹے ایک بات کیا کرنا جب میں شہید ہو جاؤ تو دشمن کی زمین میں جتنی دور مجھے لے جا کر کے دفن کرنا اتنی دور مجھے لے جا سکو اتنی دور لے جا کر کے مجھے دفن کرنا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ نماز جنازہ تمہیں پڑھانا نماز جنازہ تمہیں پڑھانا بتائیے محضبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عیوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضیعت کر رہے میری نماز جنازہ یزید تم پڑھاؤ گے حسین تم نہیں پڑھاؤ گے افضلہ اتنی عمر تم نہیں پڑھاؤ گے افضلہ اتنی عباد رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں میری نماز جنازہ پڑھائے گا میری نماز جنازہ تم پڑھاؤ گے کیا حضرت ابو عیوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجھے نگاہ ساتھا کر گئی ہو کیا انہوں نے حضرت یزید کا تقویٰ نہیں دیکھا ہوگا حضرت یزید کو تعلیمیت نہیں دیکھے ہوگی اگر وہ ساتھ تھا فاضل تھا ثانی تھا شرابی تھا حدود ایدانیہ کو توڑنے والا تھا تو حضرت ابو عیوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو مسیح کی کہ تو ہی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤ گے نماز جنازہ حضرت یزید نے پڑھایا مقتدی حضرت حسین مزید اللہ تعالیٰ عنہ یزید امام ہے اور ان کے پیچھے حضرت حسین مزید اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین مزید اللہ تعالیٰ نے اگر یزید کے پیچھے نماز پڑھئی ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے سلافت خلافت بڑھا سا ہے اور اس کے اندر کوئی خرافی نہیں ہے یہ صافت نہیں فاضر نہیں جیتا کہ آج کل کے شیم اور رسین میں اپنے پروپر پیغنلوں کے ذریعے اس آدمی کو بدنام کیا ہوا حضرت ابو عیو بانشاری رضی اللہ تعالیٰ کی وسیعت کو ملہوز خاطر رکھے پیشے نظر رکھے اور حضرت حسین عزیل اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے پیچھے نماز پڑھا اس مندر کو بھی اپنی نگام رکھے اور آگے پڑھئے نماز جنابہ پہنے کے بعد وسیعت کے مطابق حضرت ابو عیو بانشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناشے مبارک اٹھا کر کے یزید کچھ لوگوں کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں بڑھتے پڑھتے قلعہ کی پسین کے پاس پہنچ جاتے ہیں معاملہ قدسین کا رات میں عمل میں آیا تیپر اپس ان تنیا کو خبر دی گئی پھر کچھ لوگ روشنیاں لیے ہوئے اور کسی آدمی کی ناش لیے ہوئے قلعہ کی پسین کی طرف آگے ہیں کیا معاملہ ہے آپ آگے کے خود دیکھیں قبر کھو دی گئی حضرت ابو عیو بانشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا قبر جب بڑھا کر دی گئی یاد رہی کہ قبر پٹی نہیں بنائی گئی قبر کے اوپر خوبہ نہیں رکھا گیا اور قبر کے اوپر سونا کچھ نہیں کیا گیا یہ سب باد کی بیدعاق ہیں اور ان بیدعاق کا کوئی تصویل سلام کے اندر نہیں ہے یہ سب باد والوں کے خوراپات ہیں ان سے توبہ کی جائے قبر جب تیار ہوئی اور یہ سارا تماشا پسین کے اوپر سے تیسر ایک خبر دیجوائی یہ سب کیا کر رہے ہو کہا حضرت عزید نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معتبر اور جلیل و قدر صحابی ابو عیو بانساری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کو اس جگے دفن کر چکے ہیں ایسر قسطنطنیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ایک مسلمان کو ہمارے ایریے میں دفن کیا ہے جب تم چلے جاؤ گے تو اس آدمی کی لاش نکال کر کے ہم پتروں کے سامنے گال دیں گے اتنا سننا تھا کہ یزید اتنا پرہم ہوا اس نے کہا کہ رب زلجلال کی قسم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی ناشت کے ساتھ اگر جرہ برابر بے حرمتی کی گئی تو جزیرت العرب کے اندر کسی نصرانی کو زندہ ہی چھوڑوں گا اور کسی بھی گر جائے دھر کو اس کے پلنے کے اوپر باقی میں رکھوں گا سب کو زیر زمین کر دوں گا سب کو زمین بوت کر دوں گا اور کسی ہی ساری کو یزید اتنا پر کے اندر رہنا محول کر دوں گا کسی کو چھوڑوں گا نہیں یہ سن کر کے قیسر و پسکنطنیہ کے پاؤں میں لرزا آ گیا اور آج بھی حضرت ابو عیو بانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مبارک قیسر و پسکنطنیہ کی فتیل کے پاس ابھی ہے اب تو مسلمانوں کے پفضوں ہیں اب تو پورا کپ ہوئے پیشین گوئی کا بیان ہے جو پیشین گوئی حدیث امہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ٹکرے جنل ہے بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ یزید کو تب و شتم کرنا اس کے اوپر لانتان کرنا یہ تتان جائز نہیں ہے اس لئے کہ تمام صحابے کرام جو اس وقت موجود تھے اس کی خلافت کے اوپر متفق تھے اور مملکت اسلامیہ کے ہر ہر شخص نے اس کے ہاتھ پر بیعت دیئے اور سن ساٹھ ہجری کے اندر یہ گاتیا ولی حضی خلافت کی نام زدگی کا سنیک چامل کے اندر پیش آیا چامل ہجری کے اندر اور سن ساٹھ ہجری کے اندر جب حضرت امیر معبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہر ہر صوبے کے اندر اس بیعت خلافت کو موجود کیا گیا کہ پہلے بیعت لی گئی تھی وہ حضرت امیر مادی حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لی گئی تھی اب یزید کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے بیعت کو موجود کیا گیا اور اس بار بھی سو سیسد اوٹ حضرت یزیدی کے حق میں آئے اور میں یہ کہوں کہ یزید کی تاریخ کرنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہاں یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزیلت اور عظمت کے لیے آپ کا صحابی ہونا کاتی ہے اور یہ شرف یزید کو حاضر نہیں ہے لہٰذا فرق تو یہی ہو گیا لہٰذا ہم یزید کو کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں کر سکتے ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاس موجود ہے کہ وہ مغفور اللہم ہے لہٰذا اس کے لیے مفیق کی دعا کی جائے سب کو شتم نہ کیا جائے اور طول اللہ تعالیٰ عنہ کیا جائے یہاں تک قبل حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خوش ہونے کا بیان ہے یہ بھی ایک شیئی پروفیغنڈہ ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ وہ تو آپ کی لاش کو دیکھ کر کے خبر سن کر کے زاروں قطر رو پڑا تھا جسے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کچھ اتخاط نہیں تھا اور اس قبل سے وہ خوش بھی نہیں تھا اور اور ایک بات اور حضرت یزید کو تین مرتبہ امیر الحج بنا گیا ہے حج کا امیر بنا کر کے تین مرتبہ انہیں مکہ بھیجا گیا اور آپ کی امارتیں حج کے اندر بڑے بڑے صحابے کرام نے حج ادا کیا حج کیا رکان ادا کیا تین مرتبہ امیر الحج مقرر کیے گئے ہیں اور آپ کی امارتیں حج کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اوہ اسی طریقے سے حضرت عبدالہ حضرت عبدالہ حضرت عبدالہ حضر عبدالہ حضرت عبدالہ حضر عبدالہ حضر تمام لوگوں نے آپ کی امارت حج کے اندر حج کا فہیضان جان دیا اگر یہ فاتح کو ساجر تھا تو اس کو امیر حض بنانے کا چاہ مقبل ہوں تو پیغنڈوں نے اس آدمی کو لوگوں کی نظروں میں اتنا گرہ دیا ہے کہ آج کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام یہ زید رکھنا قسم نہیں کرتا لہٰذا میں اس آدمی کو سب سے بڑا مظلوم مانتا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مظلوم شخص تھے ہیں لہٰذا اس کے اوپر تان و تشنیخ اور سب کو شخص گریز کیا جائے اور جہاں ایسی محسلے ہوں ان محسلوں کا بائی پاٹ کیا جائے جیسے کہ معلوم ہوا ہے کہ یاد حسین کے نام پر مو کھاڑتے ہیں اور مختلف مساجد کے اندر یہ واہی تباہی روایات اور وزائی اور منقلت روایات بیان کرتے ہیں ان تمام مجالیس کا بائی پاٹ کیا جائے اس لیے کہ یزید کی پورائی کرتے کرتے ہیں حضرت امیر مادیہ حضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس سمسید کی ضد میں آتے ہیں اور کوئی بھی آدمی اگر کسی صحابی کے اوپر سمسید کرتا ہے اپنی آخرت کی خیر منائے اپنے ایمان کی خیر منائے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یاد حسین میں جتنے بھی پروگرام مناسب کیے جاتے ہیں اس میں یزید کی پورائی اس طرح کی جاتی ہے کہ حضرت امیر مادیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے بڑے افکری صحابہ مثلا حضرت امیر مغیر ایدن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر ایماری ناس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام اس طنقے کی ضد میں آتے ہیں لہذا آئیتی تمام مجالسگاروں کی تمام محافیل کا بائک آت دیا جائے اس لئے کہ اسی محافیل کے اندر شکر کرنا گناہ اس لئے آوگی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مرون نیک سمشید آبی خدا فرمائے باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس اعلان کے ساتھ کہ تاریخ کیا ہے ہوا کیا انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تاریخ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مرون نیک سمشید آبی خدا فرمائے بارک اللہ علینا ورحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ